ہیلی سٹوڈرین میں ایک تس ہی آپ سبھی کا گیان چیتنے چینل میں بہت بہت سواد کرتی ہوں آج کے اس ٹاپک میں ہم گپت کارل سے ریلیٹر کو دیکھنے والے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا یہاں پر کوششن دیا گیا ہے دچھن بھارت کے سمدر گپت کے سمکالی ناریش وہ دوسری طرف ہے ان کے راجے تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دھرنجے دھرنجے جو ہے ہمارے وہ ہے کستلپور سے دھرنجے کا کستلپور سے نیل راج کا نیل راج کا عویمکت سے اگرے سین کا پالکہ سے اگرے سین کا پالکہ سے وشرو گپتہ کا کاچی سے تو ایک بھارت پھر سے دیکھتے ہیں سی اوپشن یہاں پر صحیح ہوتا ہے دھرنجے جو ہے کستلپور نیل راج جو ہے عویمکت اگرے سین جو ہے پالکہ اور وشرو گپا جو ہے وہ کانچی تو یہاں پر سی اوپشن کیا ہے یہاں پر صحیح ہو جائے گا آگلا کوششن ہے سوچی ایک اور دو سے ملان کرنا ہے اور اس سے ریلیٹر جو ہیں یہاں پر ان کی راجہ کی پتنیوں کا نام دیا گیا ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں چندگوپتے مورے جو ہیں وہ کمار دیوی سمدگوپتے دتہ دیوی چندگوپتے دوتیے کبیر ناغا کمار پرثم یہ ہو جائیں گے انند دیوی پھر سے دیکھتے ہیں چندگوپتے پرثم کمار دیوی سمدگوپتے ہو جائیں گے دتہ دیوی چندگوپتے دوتیے ہو جائیں گے کبیر ناغا کمار پرثم ہو جائیں گے انند دیوی کافی امپورٹنٹ ہے آگے دیکھتے ہیں اب یہاں پر کچھ اور نام بھی دیے گئے جیسے چندگوپت پرثم کی ہے کمار دیوی سمودر گوپت کی دتا دیوی چندگوپت دوتیے کا کبیر ناغا یا دروب دیوی کمار گوپت کی پرثم اور اندھ دیوی یا دیوی کا اگلا کوششن ہے یہاں پر ایک طرف گوپت یوگی کے مندر ہیں اور ان کی مرضی کا ہاں پر وہ استیت ہیں تو یہ سارے کے سارے ہیں تو یہاں پر دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے تیگوہ کا بشیو مندر یہ جبلپور میں ہے ایرن کا ایرن کا بشیو مندر ہو جائے گا ساغر جلا ساغر سے نچنا کٹھارا یہ ہو جائے گا نچنا کٹھارا یعنی کی پنہ اور بھومرہ جو ہے شیو مندر سے بھومنا شیو مندر کا ہو جائے گا ستھنا سے تو یہاں پر بھی آپشن جو ہے وہ یہاں پر صحیح ہے باقی یہاں پر پھر سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں بیاکیا تیگوہ کا مندر ہو جائے گا جبلپور سے ایرن کا ساغر سے نچنا کٹھارا کا پنہ سے نا سے نچنا اور پنہ میں بھی نانا ہے تو یہاں ایسے یاد کر سکتے ہیں بھومرا بھومرا کا ستنا بھومرا کا ستنا تیگوہ کا جوالپور ایرن کا وشنو مندر ساغر نچنا کا پنہ بھومرا کا ستنا آگے دیکھتے ہیں انگلا کوششن پھر سے دو سوچیاں دی گئی ہیں اور اس کا ملان کرنا ہے تو دیو پتر دیو پتر تھا راج کی اپادی گولمک کے گولمک کے ہو جائے گی ہمارا گولمک کے کس سے ہو جائے گا راج کرمچاری کل واپا یہ اکائی ہے ماپا کے اکائی ہے یہ سب کو پتا ہوگا آہار پرشاشنے کے اکائی ہے تو اس اس حساب سے تین چار ایک دو اس طرح سے جو ہے بھی اپشن ہے بس ہی ہو جائے گا پھر سے دیکھتے ہیں دیو پتر جو ہے راج کی اپادی ہے گولمک کے راج کرمچاری ہے کل واپ جو ہے ایک ماپا کے کائی ہے بھومی ماپا آہار جو ہے راج کے پرشاشن آگے دیکھتے ہیں انگلا کوششن نملے کے ساہیت کی ساستری پستکوں میں سے کون گپتے کال میں لکھی گئی تھی مدرہ راکشس کام سوٹر آمارکوش اور میک دود میک دود ہے کیونکہ یہ گپتے کال کے کالی داس ریلیٹڈ ہے آمارکوش بھی لکھی گئی ہے اور یہاں پر کام سوٹر بات سائن کا ہے تو وہ بھی گپتے کال میں ہی لکھا گیا ہے فورٹ آپشن یہاں پر صحیح ہو جائے گا آگے دیکھتے ہیں بیاکیا کلا اور ساہیت کے بکاس کی دشتی سے گپتے کال کو بھارتی ہے ساہیت کا کلاچیکل اور سوڑی یو کہا جاتا ہے اس سامے ساہیت کے بیدھاؤں کی سرجنا کی گئی ہے امار سین نے امارکوش کی رچنا کی ہے وات سائن کی کام سوٹر کا سرجنا کیا ہے کالی داس نے مہاکابی ایم ناٹکوں کی رچنا کی ہے جس میں لیتو سنگھان میں ایک دورت کمار سنباو رگو ونشن کالی داس کے پرموکھے کرتی ہیں اس ان ناٹک جو ہے بشاکتہ جس کے ناٹککار اتحاسک جانکاری کے لیے ماتپون ہیں وہ ہے مدرہ راکشس اور دیوی چندر گپتم یہ کس کا ہے بشاکتہ کا مدرہ راکشس اور دیوی چندر گپتم ہیں یہ چاروں کی چاروں جو بک ہیں یہ گپت کال کی ہیں اگلا کوشن ہے سکھ شکھ بجے کے سندر میں سب سے سبل پرمار اس نریش کی رجت مدرائیں ہیں ان مدراؤں کی تول لگ بھا تیتیس گرین ہوا کرتی تھی تو آنسر کیا ہو جائے گا دونوں ہی یہاں پر صحیح ہیں چندر گپتے دوتیے نے شکھوں پر ویجے کے اپران رجت یعنی کی سکھیں جو ہیں جاری کیے تھے شکھوں کے انوکرن پر آدھاری تھے یہ رجت جو ہیں سکھیں چندر گپتے دوتیے کے شک ویجے کے سندر میں سبل پرمار اپلپ کراتے ہیں ان مدراؤں کا وجن جو ہے تیس سے تیس گرین تک ہوتا تھا اگلا پرکوشن نمیلکت میں سے کون صحیح سملت نہیں ہے پربہ کمار گپتے بندسور ابھیلیک پاتک تکشلا ابھیلیک پربہ باتی گپتے جو ہے ادھے گری ابھیلیک یہ جو ہے یہ والا جو ہے یہاں پر صحیح نہیں ہے ادھے گری ابھیلیک جو ہے کمار گپتے پر تھام سے ریلیٹڈ ہے اور یہ موکھتیا جین ابھیلیک ہے اس میں جس شنکر نام بیکتی دوارہ اس استان کے پارشنات کی مورتی استعبت کیے جانے کا بھی بیورن ہے جبکہ پربہ باتی گپتے جو ہے پونہ تامر ابھیلیک سے سمبھل نہیں تھے اگلا کوشن دیکھتے ہیں پراچین بھارت میں کس ونس کا شاشن کا سون یوگ کہا جاتا ہے پراچین بھارت میں گپتے کال کا ونش کال جو ہے سون یوگ کے نام سے جانا جاتا ہے اس سمیں کلا ساہیت دھر میں میں بھارت کے ابود پور انتی کی تھی گپتے کال سے ہی ہونوں کا بھارت میں آکمن ہوا جس سے یہ ہے سامراز وچلت ہو گیا تھا سارنات کی بھومیں اسپش مدرہ والی بودھ پرتیما جو ہے گپتے کال کی مانی جاتی ہے سارنات کی بھومیں اسپش والی مدرہ پرتیما کہاں کالنگ کت ہے تو آنسر ہمارا گپتے کال میں تو سارنات کی جو بھومیں اسپش کرنے والی جو مدرہ والی پرتیما ہے وہ گپتے کال سے سمبندیت ہے آگے دیکھتے ہیں انگلا کوششن کون سا راجبان ہونوں کے آکمن کے لیے اتیانت وچلت تھا تو گپتے کال ہو جائے گا آگلا کوششن ہے نمکس میں سے کس گپتے شاشک نے سرپتم سکھے جاری کیے تھے تو یہ آنسر ہو جائے گا چندگپتے پرتیم نے سب سے پہلے جو ہے سکھے جاری کیے تھے چندگپتے پرتیم گپت ونس کا باسبک شاشک تھا اور اس نے ہی سرپتم سوڑ مدرہوں کا پرشلن کروایا تھا اتھیاس میں ایک نائی سمت گپت سمت تین سو انیس ایسوی چلانے کا شرے جو ہے شریچندگپت پرتیم کو دیا جاتا ہے بیدیسی اگلا کوششن دیکھتے ہیں بیدیسی راجہ جس نے سمدھ گپت سے انرود کیا تھا کہ اسے بھارت میں بہت بیہار بنانے کی انمتی دی جائے اور یہ کونسا بیدیسی راجہ تھا جس نے سمدھ گپت سے انرود کیا تھا کہ اسے بھارت میں بہت بیہار بنانے دیا جائے تو آنسر ہو جائے گا میگ برمن کونسا ہو جائے گا میگ برمن سمدھ گپت کا سمکالی لنک نریش یو ہے میگ برمن تھا چینی شروطوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے سمدھ گپت کے پاس اپھاروں سہیت ایک دوت منڈل بھیج جاتا گپت نریش کی آگیا سے اس نے بودھ گیا کہ اتر میں لنکا کے بہت بھکشیوں کے لیے ایک بھب بھیہار بنوایا تھا اگلا کوشن دیکھتے ہیں پریتھویا پرثمویر اپادی کس کی ہے تو یہاں پر آنسر نہیں دیا گیا ہے یہاں پر دیکھتے ہیں بیاخیا میں کیا ہے کہ ہری شیڑ رچت پریاغ پرشاستی میں گپت سمدھ گپت کے لیے پریتھویا پرثمویر کے اپادی جو ہے پریوکت ہوئی ہے یہ ہے پریشاستی برطمان سمیم پریاغ راج میں استیتھ ہے ونسیٹ اسمیت نے سمدھ گپت کو بھارت کا نیپولین کہا ہے بیواد کے کارن آیوک دورہ یہ کیا ہے بہار کر دیا تو آنسر ہمارا یہ یہاں پر کیا ہے صحیح ہو جائے گا پریتھویا پرثمویر جو ہے سمدھ گپت کے لیے جو ہے یہ یوز ہوا تھا اگلا کوشن دیکھتے ہیں نیم لگت میں سے کس نے بھارت کا نیپولین کہا جاتا ہے تو سمدھ گپت کو کہا جاتا ہے چندھ گپت کے اترادی کاری سمدھ گپت ہوا جو تین سو پینتی سیسوی میں راجگتی پر بیٹھا بیٹھا تھا اس نے اس نے آریہ ورت کے نو شاشکوں اور دچھنا ورت کے بارہ شاشکوں کو پراجت کیا انہی ویجیوں کے کارن اسے اسمیت مہودے دوارہ بھارت کا نیپولین کہا گیا ہری شین اس کا درواری کبھی تھا سمدھ گپتی کے دیاز کا سرو مکھ شروت اسی کا بھی لیک ہے جسے پریاغ پرشستی کہا جاتا ہے یہ لیکھ مولیتہ کوشامی میں خدا ہوا ہے یہ برمی لپی میں تتھا ویشود سنسکت بھاسا میں لکھا ہوا ہے یہ سنسکت کی چمپو شیلی کا سندھا رودھارن ہے آری بھارت کے ڈوتی ایدھ میں اس نے اتری بھارت کے راجاؤں کا بناش کرو نے اپنے راج میں ملا لیا ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں علاوات میں اشوک اسطم کس شاشن کے بارے میں سوچنا پردان کرتے ہیں تو سمدھ گپت ہو جائے گا اگلا کوشن ہے سمدھ گپت کی سینکوپ لبدیوں کا ورنن ان کے کنہ بھی لیکھوں میں ہوا ہے تو پریاغ ابھی لیکھ میں جو کی علاوات میں ہیں اور کوشن بھی میں ملہا علاوات کوشن بھی تو یہ سب ایک ہی ایک تو نہیں ہے لیکن ہاں اس پاس ہیں تو علاوات کے اندر ہی جو ہے کوشن بھی ہے کچھ اس طرح سے سمدھ گپت کے سمیں کانچی کا راجہ کون تھا تو سمدھ گپت کے سمیں کانچی کا راجہ بشنو گپت تھا تو یہاں پر اس نے جو ہے بارہ بارہ سوچی ملتی ہیں بیاخیا میں سمدھ گپت کے سمیں کانچی کا راجہ بشنو گپت تھا پریاغ پرشستی میں سمدھ گپت دوارہ دچھن بھارت میں پراجت کیے گئے راجہوں کی سوچی دی گئی ہے جیسے کی کوشل کا راجہ مہیندر کورال کا راجہ منٹ راج کوٹو راج کا سوامی راجہ سوامی درت کانچی کا راجہ بشنو گپت وینگی کا راجہ ہستی ورمن دیوراست کا راجہ کوویر مہا کانتر کا راجہ ویاغ راج پشتی پور کا مہیندگری اینڈرپل کا راجہ دامن اور کش جو ہے او مکت کا راجہ نیل راج پلہ ونش اوپلک کا راجہ دائت تو دیا گیا تھا تو آنسر ہمارا سمدھو گپت ہو جائے گا گپت شاشک سمدھو گپت کو پہلی بار ابھی لیگ جاری کرنے کا شریعت دیا جاتا ہے علاوہ اس تمشلہ لیگ ایک پرسستی ہے جو ان کے دروارے ہری شین دوارہ رچت ہے یہ سمدھو گپت کے وجہ ابھیان کو درشاتا ہے اس پر جہانگیر کا بھی لیگ ملتا ہے اگلا کوششن ہے سمدھو گپت کے پریاک پرسستی والے اس تم پرنیم لے خدمے سے کس کا لیگ ملتا ہے تو جہانگیر کا لیگ ملتا ہے آگے شک بجیتہ کس سے جانا جاتا ہے شک بجیتہ جو ہے چندگوپت دوتیے کو جانا جاتا ہے آگے دیکھتے ہیں اگلا کوششن جو ہے پشمی تٹ پر نواز کرنے والی شک جاتی کے بجیتے کہ اپران چندگوپت دوتیے نے بکرمہ دیتی کی اپادی دھارن کی تتھا بھارتی انشروتیوں میں اسے شاکاری یعنی شکوں کا سکتو کے روپ میں اسپران کیا جاتا ہے بان بھٹے نے بھی چندگوپت دوتیے کے شک بجیتہ کیا ہے انمال لگایا جاتا ہے کہ شکوں کے بھرد اس کا ابھیان جو ہے 388 سے لے کے 401 اسوی کے بیچ ہوا ہوگا چندگوپت دوتیے کو دیوگوپت دیوراج اور دیوشری کہا جاتا ہے اس میں پرم بھاگوات بھاگوات کی اپادی بھی دھارن کی ہے چندگوپت دوتیے نے نمال لکھت میں سے کون سا گوپت راجہ گوپت سمبت کے 56 سوے سنگھاسن رون ہوا تھا تو آنسان ہمارا ہو جائے گا چندگوپت دوتیے آگے دیکھتے ہیں نمال لکھت میں سے کس گوپت راجہ کا ایک انے نام جو ہے دیوگوپت ملتا ہے تو آنسان چندگوپت دوتیے ہو جائے گا پرم بھاگوات کی اپادی دھارن کرنے والا پرثم جو ہے پرثم گوپت شاشت چندگوپت دوتیے ہیں پرم بھاگوات کی اپادی دھارن کرنے والا چندگوپت دوتیے ہیں چندگوپت کے نو رتنوں میں سے نمال میں سے کون فلت جوتشی سے سمبندی تھے تو آنسان چھپڑک ہو جائے گا چھپڑک جو ہے فلت جوتشی سے سمبندی تھے تو نو رتنے ہوا کرتے تھے چندگوپت دوتیے بکرماندی تھے کہ ودیا نوروگی ودیا نوراغی سمرار تھے ان کی دروار میں پرم بھراگت نو رتنے کی بات کہی جاتی ہے کون سے تھے کالی داس نو رتنوں میں سے سب سے پرموک تھے بیتال بھٹ یہ جادوگر تھے گھٹ کرپڑ گھٹ کرپڑ یہ کوٹ نیتک تھے شنکو مطلب دھنوانتری قصصہ عمل سنگھ کوشکار چھپکڑ یعنی خلط جوتشی اور ورروچی یعنی ویہاکار اور پراکت پرکاش کے لے خکتے بارہ مہی جو خگول شاستری اور جوتش ہوا کرتے تھے چاندی کی سکھیں جاری کرنے والے پردھم شاشک کون تھے تو آن سے چندگوبت دوتی ہے گوبت شاشک چندگوبت دوتی ہے نے گجرات میں شکوں کو پراجت کیا جس کے اپلکش میں اس نے چاندی کی سکھیں جاری کیے تھے چندگوبت دوتی ہے کے شاشنکال کو پردھم بھارت کا سونکال کہا جاتا ہے اسی کے شاشنکال میں فاہیان نے بھارت کی یاترہ نو سو نینیانمی ایسوی میں کی تھی پرباوتی گوبت کی ماں جو ہے کوئر نانگا تھی آگے ہیں نملکت میں سے کون پرباوتی گوبت کی کی ماتا تھی آنسر ہو جائے گا کوبار کوئر ناغا فاہیان آیا تھا تین سو نینیانمی ایڈی میں یعنی ایسوی میں کومار گوبت کے مندسوارا بلیک میں شرینی سنگتن کا نام ہے تنتوبائ تنتوبائ یہ ہے تنتوبائ جو ہے وہ شرینی سنگتن ہوا کرتا تھا اس سمیں کمار گوبت کے مندسوارا بلیک کی رچنا بھٹی نے کی ہے مندسوار پشمی مالوہ میں شیونہ ندی کے کنارے پر اس سے تھے اسی کے ستھان کو آج دسوار بھی کہتے ہیں اس کا پراچین نام دشپور تھا اور یہ ستھان پہلے سندھیا ریاست میں پڑھتا تھا اس پرسستی کے پتھم تین شلوکوں میں سوری کے ستھتی کی جاتی تھی تتہ اس کے بار جو ہے گجرات لات کے رمڑی برنن سے یہ پرارم ہوتا ہے اس میں تنتوبائ شرینی کا ملتا ہے یہ لوگ اپنے پیترک ویوسائے کے اترک بیویت کلاہوں میں پرمین ہوا کرتے تھے ان دستکاروں نے اپنے شلپ سے ارجید گیان سمہوں سے ویلکشن بھبی سور مندر کا نرمان کروایا تھا اگلا کوششن ہے 337 سے 38 اسیسوی کے مندسو رویلیک میں نملکت میں ایسے کس رینی دوارہ ایک بھبی سور مندر کیا نرمان کیا گیا تھا تو ریشمی بھون کروں کے دوارہ کس کے دوارہ ریشمی بھون کروں کے دوارہ آگے آگے اگلا کوششن ہے وہ ہے شرینی جو کمار گھپت پرثم کے کال میں لاٹھ سے لاکر دشپور میں بس گئی تھی تو پٹ وستر ہو جائے گا وہ قسم ہے تو وستروں سے لاٹھ سے آکر دشپور میں بس گئی تھی پٹ وستر ہو جائے گا اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن دیکھتے ہیں دوارہ موسیقی پاڑوں پھونوں کو پراجٹ بھیدری اس طرح کوششن دیکھتا ہے آگے کے سونے جو ہمارا پرارمبی سونے کے سکھوں کے روپ تھا جس کا بجن ایک سو اٹھاسی سے لے کے ایک سو باتیس گرین ہوا کرتا تھا اس میں ایک ون جیرو سیون گرین سونا ہوتا تھا کینٹو اسکند گوبت کے راجکال میں سونے کے سکھوں کا بجن جو ہے ایک سو چوالے سے لے کے ایک سو چالیس گرین ہو گیا تھا کینٹو سونے کی ماترہ ستر گرین رہ گئی تھی اگلا کوششن ہے پڑھن دتے کو کس نے سوراشت کا پرانتبتی بنایا تھا تو پڑھن دتے نے جو ہے سوراشت کا اسکند گوبتے کو بنایا تھا اسکند گوبتے نے پڑھن دت کو سوراشت کا پرانتبتی بنایا تھا آگے اسکند گوبتے اتر میں ہمالے سے لے کے دچھڑ میں نرمدہ ندی تک پور میں بنگال سے لے کے پشیم میں سوراشت تک کے وسترد بھو بھاگ پر شاشن کرنے والا انتیم مہان گوبتے شاشکتہ اس کے شاشن میں سوراشت پرانت کا راجپال پڑھن دتے تھا وہ اسکند گوبتے کے پدادیکاریوں میں سربادیگ یوگ تھا اور اس کی نیوکتی جو ہے اسکند گوبتے نے کی تھی پڑھن دت کا پتر چکر پالت سوراشت پرانت کے گرنار نگر کی نگر پتی تھا اس نے صدرسن جھیل کے چھتیگرست بان کا پنن نرمان کرائے تھا اور جونگر پرسستی میں اس کا اُلے ملتا ہے آگے ہیں نملی ختمے سے کس پران میں پرانوں کے پانچوں لکشنوں کا نام ملتا ہے تو آنسر ہمارا ہو جائے گا مطس پران میں پرانوں کے پانچ لکشنوں کا اُلے ہے اب یہ پانچ لکشن کون کون سے ہے سارگ ونس پرتیسر ممنتر اور ونشانو چارت ہم نے جو پران والا جو چپٹر ہے اس میں ہم اس کو دیکھیں گے پستار سے آگے دیکھتے ہیں پہیان کی یاترہ کا نام کیا تھا تو یہ فو کو کی جو ہے بیورن کا نام تھا فاہیان کی بیورن کا نام تھا فو کیوں کی فاہیان چین کے شنشی پراند کی رازانی چانگ گانگ کا رہنے والا تھا اس نے بہت دھر میں گرنتوں کے ادھیان نارت ایوم بہت تیرت اسطنوں کی یاترہ کرنے کے دیش سے بھارت کی یاترہ کی تھی وہ چندگوپ دوتیہ کہ شاشنکال میں بھارت آیا تھا حالانکہ اس نے گفت راجاؤں سے سمجھ کوئی بیورن نہیں دیا لیکن بھارت کی سانسکت ایک دسا کا سندر نیروپن جو ہے کیا گیا ہے پہیان کے یاترہ برطان کا نام فو کیوں کی ہے سی او کی جو ہے وہ ہنگ سانگ کی یاترہ برطان ہے ہنگ سانگ کے ایک صحیح یوگی کی لینے ہنگ سان کی جیوینی کا نامک ایک گرنت کی رچنا کی تھی آگے ہیں نملک میں سے کون ویجگڑت کے چھت میں اپنے یوگدان کے لیے وشیس روپ سے جانا جاتا ہے تو بھاسکرا چاری جی جانے جاتے ہیں بھاسکرا چاری جی بیجگڑت کے لیے آگے ہیں آرے بھٹ اب یہاں پر کچھ اور نام ہے آرے بھٹ بھرم گفت اور جی انت ان سب کو دیکھتے ہیں یہاں پر بیاکشہ میں کیا ہے تو آرے بھٹ جو ہے گفت کالین پرسید گڑی تک یہ تھے جن کے پرمکت جو ہے آرے بھٹیم تھی انہوں نے پتہ لگایا کہ پرسید بھٹ بھی سوری کے چاروں اور گھومتی ہے بھرم گفت کی بات کریں پانسو اٹھائیس سے بھین مال میں جن میں پرسید بھاہر کے گڑی تک گیباو جوتیشی جن جس نے پرسید بھرم سیدانت کا پرتفادن کیا تھا بھاسکرا چار ایک ہجار مہان گڑی تک گیا بھا بیج گڑیت کے گیا تھا تھی بھاسکرا چار گڑیت کے بھی اور بیج گڑیت کے بھی انہوں نے گیارہ سو پچاس میں سیدان شروع مانی کی رچنا کی تھی ان کی انہیں رچنا جو ہے لیلا بتی ہے آگے دیکھتے ہیں کالی داس دوارہ رچے تھی جو ہے مالوی کا اگنی مطر ناٹک کا نایک تھا اگنی مطر ہو جائے گا اگنی مطر کالی داس کی رچنا مالوی کا اگنی مطر پانچ انکوں کا ناٹک اس میں مالوی کا اور اگنی مطر کی پرنے کتھا وڑھنے تھے اس میں اس کے علاوہ بھارت کے شکس پیر کالی داس کی چھے اور مہا رچنائے اگنی مطر ہو جائے گا کشمیر کشمیر جو ہے وہ سمضربت کے اس میں نہیں ہی تھا آگے دیکھتے ہیں بیاکیا دیکھ لیتے ہیں سمدرگوپت جو ہے چندرگوپت پرثم کا ہی پتر تھا ان کی ماتا کا نام کمار ریوی تھا جو کی لچوی کی راجکماری تھی اسے بھارت کا نیپولین بھی کہا جاتا ہے سمدرگوپت کو ان کا ایک نام چندر پرکاش بھی تھا جس کا علیہ باون کے کعاویا لنکر سوٹھ میں ملتا ہے سمدرگوپت کو خوش ہونے پر کوویر اور روشت ہونے پر یمراج کے سمان بتایا گیا ہے اس سے لگبھا بھارت کے سبھی شاشکوں کو ہرایا تھا پریاغ پر سستی میں سمراج کے انترگت اترپردیس بیہار مدھپردیس اسم اور دچن بھارت کے راج سملیت تھے جبکی کشمیر جوہ سمدرگوپت کے سمراج میں سملیت نہیں تھا گوپت کال کے پرانت کو اوانی ایمان بھکتی کہا جاتا تھا جبکی پراتی پرانت پتی کو اوپریک کہا جاتا تھا اوپریک مہراج کہا جاتا تھا آگے دیکھتے انگرا کوشن گوپت کال میں پرانت پتی جو ہے کس سے جانے جاتے تھے اوپریک مہراج کو گوپت کال میں بھومی کر سنگرے سے سممندیت ادھکاری تھا دھرووادی کرن جو ہے بھومی کر سنگرے سے سممندیت ادھکاری ہوا کرتا تھا دھرووادی کرن گوپت کال میں بھومی کر سنگرے سے سنگرے سے سممندیت ادھکاری کو دھرووادی کرن کہا جاتا ہے راجہ بھومی سے اتپن اتپادن کا ایک بٹ اچھے حصہ جو ہے کاتائین کے انسار بھومی کر کے روپ میں پراپت کرتا تھا نیا دھکارن جو ہے بھومی سممندی بیوادوں کا نمتارہ تھا مہا اکشے پتلک جو ہے لیکھا پرباری تھا کرنک جو ہے بھومی سممندی ابھی لیکوں کا سنرکشک تھا گوپت کال میں ادھرنگ اور اوپریک اوپری کر نامک کروں کا اولیخ ملتا تھا جو کسان چکاتے تھے گوپت کال میں بھاگ اور بلی راجہ سکے پرمک شروت تھے بھاگ اور بلی جو ہے وہ راجہ سکے شروت ہوا کرتے تھے نم لکھت میں سے ادھرنگ کر جو ہے وہ کسان چکاتے تھے دھرووا ڈھرووا ڈھیک کرنک کا کیا بھی پراہ ہے تو یہ ہے دھانی میں راجہ کے انش کا سنگرہ کرنے والا تو بھی اوپشن صحیح ہو جائے گا دھرووا ڈھیک کرنک کا کیا بھی پراہ ہے تو دھانی میں راجہ کے انش کا سنگرہ کرنے والا ادھیکاری ڈھیک کرنے والا ادھیک کرنے والا ادھیک کرنے والا ادھیک بردن بھکتی میں سملت تھا اور یہ چار سو 543 سے تک جو ہے گپت سمراج کے انگر تھا یہاں کے شاشہ اوپریخ مہاراanh کی اعجر کے اندھیک کرتے تھے اور انہیں شاشن نیوک کرتے تھے گپت جو ہے سون مدرہ کو کیا کہا جاتا تھا تو اس کو کہا جاتا تھا دینار اس کو دینار کہا جاتا تھا آگے دیکھتے ہیں اگلا کوششن گپتی شاشکوں کا یوگ شاشکوں کا یوگ سکھوں کے اتھیاس میں سونے یوگ کہلاتا ہے اسی یوگ میں بڑی سنکھیا میں سونے کے سکھے کا پرچلن ہون کے ساتھ ہی اسی یوگ میں سکھے گپتی شاشکوں کی سونے مدرہ کو دینار تا تھا چاندی کی سکھے جو ہے روپا کہلاتے تھے گپتی ابھی لیکھوں میں سونے کے سکھے کے لیے پیوپتی دینار شفت لیٹن سے نکلتا ہے گپتی شاشکوں کی سب سے بڑی نیدی جو ہے بیانہ سے پرابت نیدی ہے آگے دیکھتے ہیں گپتی شاشکوں دارہ جاری کیے گا چاندی کی سکھے کہلاتے تھے تو چاندی کی سکھے جو ہے وہ روپا کہلاتے تھے ادو لکھت میں کون گپت کارین سون مدرہ ہے تو یہ ہو جائے گی دینار اگرہ کوشن ہے گپتی ابھی لیکھوں میں سونے کے سکھوں کے لیے پیوپتی دینار شفت لیٹن لکھت میں سے کس سے نکالا ہے تو آنسر کیا ہے لیٹن سے نکالا ہے نیم لکھت میں سے کون سی نیدی گپت شاشکوں کی گپتی شاشکوں کی سب سے بڑی نیدی ہے تو بیانہ نیدی ہو جائے گی بیانہ نیدی گپت تک ہے گپت اپتر ابھی لیکھ میں ونیت نل شبد کا آشائے ہے نل شبد کا آشائے بھومی کا ماب سے ہے گپت کال میں بھومی سے الگ الگ راجت سے لیا جاتا ہے نل مطلب نادو کلیاباپ درون اور پاٹا کیے ایک اکرم پوچھا گیا تھا UGC نیٹ میں تو آپ اس کو یاد رکھئے نل کلیاباپ درون اور پاٹا گپت اور گپت اترکال میں بھومی ناپ کی اکائی ہوا کرتی تھی نل مطلب نادو بھومی کے ناپ کے لیے پیوکت ہونے والی دھاتو کی چھڑ ہوتی تھی اسی لمبائی میں رسی لمبائی کی رسی کو کہا جاتا تھا نل کی لمبائی جو ہے ستھانی پرمپران کے ننسار بھینے بھین ہوتی تھی گپت ابھی لیکھوں میں بھومی کر کو ادرنگ اور تتہ بھاگ کر کہا گیا ہے اس مرٹی گرنثوں میں اسے راجہ کی برتی کہا جاتا تھا نارت کے انسار راجہ پرجہ رکشک کے بدلے اوپج کا ششٹانگ راجت کے روپ میں پراب کرنے کا دکاری ہوتا تھا گپت کال میں راجہ سو کا چھٹا بھاگ ہی لیا جاتا تھا بھومی کر جو ہے نگت تتہ ان نے دونوں میں سے دیا جاتا تھا راجہ سو کا پرمک شوت جو ہے چونگی تھی جو نگر سے آنے والی بستوں کی اوپر لگائی جاتی تھی آگے ہے گپت کال میں اتر بھارتی بیپار نملی ختمے سے کس بندرگاہ سے سنچالیت ہوتا تھا تو آنسار جو ہے وہ ہو جائے گا تام لپتی تام لپتی گپت کال میں اتر بھارتی بیپار کا مکہ بندرگاہ تھا تام لپتی آدھونک پشیم بنگال کے مدنپور جلے کے تام لکھ نام آگستان کو کہتے ہیں یہاں سے چین شری لنکا جابا اور سوماترہ آدھی دیسوں کے ساتھ بیپار ہوتا ہے آگے اگلا کوششن ہے نملک میں سے بیدھواؤں کے سمپتی 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 سمبندی ادھکاروں کو کس نے اودار بھی اکھا کی ہے تو یاگولک نے کی ہے کس نے یاگولک نے کی ہے اسٹریوں کے سمپتی سمبندی ادھکاروں کے وسے میں یاگولک اسمیٹی میں نیروپت مانتائیں ماتھ پونہوں نے پتنی کو بھی پتی کی سمپتی میں ادھکار بتایا ہے پتر کے عباؤں میں پروش کے سمپتی پر اس کے پتنی کا سربپتم ادھکار ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی کرناوں کا یہ ہے برسپتی اور نارد نے بھی کہا ہے کہ کنیا بھی پتر کے سمان سنطان ہوتی ہے تا پتر کے عباؤں میں اس کا سمپتی پر ادھکار ہونا چاہیے کائستوں کا سرپتم ادھک جو ہے یاگولک نے کیا ہے جبکہ کائست جاتی کا سرپتم ادھک جو ہے اوشنام اسمتی میں ملتا ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں نملکت میں سے کون نشپتر میں پتی کے مرنے پر بدھوا کو اس کا ادھکاری سویکار کرتا ہے اور راجہ کو اس کی سمپتی پراب کرنے کے نمتی نہیں دیتا ہے تو آنسر ہمارا یاگولک ہو جائے گا کائست جاتی کا سرپتم ادھک کس میں ملتا ہے کائست جاتی کا ادھک یہاں پر نہیں دیا گیا ہے آگے دیکھتے ہیں داس مکتی کے انوشتھان کا ویدھان سرپتم کس نے کیا تھا داس مکتی کا تو آنسر نارت نے نارت نے پندرہ پرکارے کے داسوں کا اولے کرتی ہوئے مکتی کا بھی اپائے بتایا ہے اس مرٹی کاروں میں سرپتم نارت نہیں اولے کیا ہے تو ستھی پٹھا کا سب سے پٹھام ایران سے ستھی پٹھا کا سرپٹھام ابھیلیک کے پرماڑ گپت کالین ایران اس تمبلیک سے پرابت ہوتا ہے جس کی خود ایلیک جینڈر کننگم نے 1874 سے 75 میں کیتی اس ابھیلیک میں گوپ راج نامک سینہ پتی کی اسری کے ستھی ہونے کا اولے ملتا ہے شک اور گپت سمبتوں کے بیچ لبک کتنا انتر ہے تو یہ انتر ہے 241 241 تو یہ تھا گپت کال سے سمبت کچھ مہتپون تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہمیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دہنیواد